بسم اللہ الرحمن الرحیم بوزر ناظرین السلام علیکم پنجاب پولیس میں برتی کے لئے تحریری امتحان کا پیٹرن اور سلیبس پہلے کی نسبت تھوڑا تبدیل کر دیا گیا ہے اس بار ستر پرسنٹ ایم سی کیوز کے سوالات اور تیس پرسنٹ انشائیہ کے سوالات ہوں گے تیس پرسنٹ نمبرز پر اس انشائیہ کے سوالوں میں ایک مضمون بھی آ سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مضمون یا ایسے لکھنے کا طریقہ کار اور اس سوال میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے پر بیعث کریں گے وزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبلز کے پیپر میں مضمون کس طرح کا آ سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لازمی لائک کریئے انجاب پولیس میں کانسٹیبلز کے تحریری امتحان میں مضمون دس نمبرز پر مشتمل ایک اہم سوال ہوگا ہو سکتا ہے پیپر لینے والی ایجنسی آنسر شیٹ پر پرنٹ سوال نمہ آپ کو دیں جس میں مضمون کے لیے مقصوص اور محدود لائنوں پر یا الفاظ میں مضمون لکھنے کا کہا جائے مثلا آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ دس یا بیس لائنوں پر یا دو سو یا تین سو تو الفاظ میں اس ٹاپک پر مضمون یا مفصل نوٹ لکھیں تو ایسے میں مضمون کی ترطیب اور الفاظ کا چناؤ ہی زیادہ سے زیادہ نمبر دے سکتا ہے پسورتے دیگر آپ صرف خانہ پوری کر کے آ جائیں گے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو چلیں ایک اچھا مضمون لکھنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس پر بیعث کرتے ہیں سب سے پہلے لفظ ایسے جو ہے وہ لاتینی زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے کسی خاص ٹاپک کو آسان الفاظ میں بیان کرنا بنیادی طور پر مضمون دو اقسام کے ہوتے ہیں ایک رویتی مضمین اور دوسرا گہ رویتی اس کے بعد مضمون یا ایسے کے جو بنیادی طور پر عیسے ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں سب سے پہلے عیسے کو ابتدائیہ کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے عیسے کو مضمون کا مطن یا درمیانہ عیسے کہا جاتا ہے اور آخری عیسے کو اقتدامیاں یا فائنل فائنڈنگ کہتے ہیں آپ میسج جو بھی بندہ ان تینوں عیسوں کو اچھی طرح سمجھ جائے گا وہ زیادہ سے زیادہ نمبر آسل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا میں اپنے انداز میں آپ کو یہ تینوں عیسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے عیسے یعنی ابتدائیہ میں آپ کو جس ٹاپک پر مضمون یا مفصل نوٹ لکھنے کا کہا جائے اس کی تعریف یا اس سے متعلق اگر کوئی تاریخی عقائق ہوں یا کوئی تاریخی واقعہ ہو یا کوئی ضرب المثل ہو تو وہ لازمی لکھیں اور پہلی دو سے تین لائنوں میں جامعہ انداز میں اپنے ٹاپک کو کور کر دیں اس طرح آپ کے مضمون کا پہلا عیسے جو ہے وہ اچھے انداز سے شروع ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا عیسے مطن کہلاتا ہے بیسیکلی یہی عصہ پورے مضمون کی جان ہوتا ہے اس حصے میں آپ اپنے ٹاپک پر اس طرح بحث کریں گے کہ پڑھنے والا بندہ اکتاٹھ محسوس نہ کرے ورنہ وہ مزید پڑھنے سے پہلے ہی کم نمبر دے کر آپ کا نقصان کر سکتا ہے اپنے مضمون میں ایک ہی بات کو بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے مضمون کا جو درمیانہ عصہ ہے وہ پانچ سے چھے لینوں پر مشتمل اور جامعہ ہونا چاہیے اگر آپ کو اپنے وقت اور اپنے حصہ سے مضمون لکھنا کا کہا جائے تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ کے مضمون کا آخری عصہ یعنی فائنل فائنڈنگ شروع ہوتی ہے اس حصے میں آپ نے اوپر جتنا کچھ بھی لکھا ہوتا ہے اس کو سمیٹ کر اس ٹاپک پر اپنی فائنل رائے دینا ہوتی ہے آپ کی آخری دو سے تین لائنیں پورے مضمون کا خلاصہ ہونا چاہیے یوں انشاءاللہ آپ اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب آتے ہیں اس طرف کے پیپر میں کس طرح کا مضمون آ سکتا ہے چونکہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبلز کی برتی میٹرک لیول پر ہوتی ہے اسی لئے مضمون بھی میٹرک لیول کا ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ ہرگز نہ سوچئے گا کہ یہ مضمون عام مضمون کی طرح جیسے صبح کی سیر یا می بیسٹ فرینڈ ایسا ہوگا یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا جو میرا اندازہ ہے مضمون کرنٹ افیرز میں سے کسی ایک ٹپک پر آ سکتا ہے مثلاً آج کل جو مجودہ علاق چاہ رہے ہیں اور اگر اس علاق میں پیپر آپ کا آگست میں ہوتا ہے تو تاریخ پاکستان یا مجودہ کشمیر الیکشن سمیت امریکہ کا افغانستان سے نخلا اور ابرتا ہوا چائنہ معاشی سوپر پاور ہے یا موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان کا رول یا اس طرح کے جو مقصود ٹپک آج کل چڑھ رہے ہیں ان پر مضمون آ سکتا ہے اگر آپ ایک اچھا مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس ٹپک پر دستیاب معلومات جو وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے آپ لوگوں کو مجودہ حالات کا بخوبی علم ہونا چاہیے اس کے لئے ضروری ہے اگر آپ پیپر سے متعلق کسی قسم کی تیاری ابھی کر رہے ہیں تو ہم نے ایک وارس اپ گروپ بنا رکھا ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس وارس اپ گروپ کا نمبر اور جو اس کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ وہاں سے کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو کیسے لگیا ہے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا آپ بہت شکریہ